دیش کے پردھان مندری نریندر موڈی کہتے ہیں ووکل فار لوکل یعنی اپنے جو لوکل آرٹیزنز ہیں یا ویورز ہیں ان کو ہم پرموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اسی طرح سے ایک انیشیٹیف جو ہے یہ دپارٹمنٹ آف ہینڈلوم کے طرف سے لیا گیا ہے اور ساما میں ایک ہینڈلوم ایکسپو لگایا گیا جو آج کنکلوڈ ہو رہا ہے اور جمہوڈ ڈویزن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جمہوڈ ڈویزن کے الگ الگ علاقوں سے یہاں پر آرٹیزنز اور ویورز پہنچے اپنے ہاتھوں سے بنایا سامان یہاں بیچنے کے لیے جس میں گرم کپڑوں کو لے کر بات کریں تو یہاں گرم کپڑے بھی رکھے گئے جس میں جیکٹس کی بات کریں شالز کی بات کریں اس طرح کی آئیٹمز یہاں پر جب وہ ڈسپلے کی گئی اور کئی نہ کئی ہم اپنے ٹریڈیشن کی بات جب کرتے ہیں تو ٹریڈیشن کو ایک بار پھر سے ریوائیب کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایمپلائیمنٹ جنریشن کی بات کی جاری ہے تو اس ایکسپو میں کیا کچھ خاص رہا یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہاں ازیلا سامبہ کے ایڈی ہیں ہیلوم ڈپارٹمنٹ کے نیہاری کا جی کیونکہ کئی نہ کئی یہاں پر کافی فوٹ فال بھی دیکھا گیا جب یہ ایکسپو یہاں پر شروع ہوا لیکن کئی نہ کئی لوکلز کو سپورٹ کرنے کی کافی دادہ ضرورت ہے تاکہ وہ گھر بیٹھے ہی اس طرح کی پروڈکشن کرتے رہیں اور اپنا آئے کا جو سادن ہے وہ بھی جنریٹ کرتے رہے میں اس ایکسپو کو لے کر میں جاننا چاہتا ہوں آج لگ بگ ہفتہ بار یہ ایکسپو آپ کا چلا ہے تو کتنا آپ کو ایکسپو لگانے کا فائدہ یہاں پورا خاصتوں پر ان تمام ویورز اور آٹیزنز کے لیے جو اپنی محنت سے بنائی چیزیں یہاں پر ڈسپلیک کر رہے تھے اور کافی ان کو اچھی آئے بھی ہوئی ہے کتنا ضروری ہے اپنے لوکل آٹیزنز اور ویورز کو سپورٹ کرنے کے جب بات آتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا میڈیا کا تھانکس بولوں گی کہ انہوں نے ایک اچھے سے ہمارے اس ایکسپو کو جو ہفتہ بھر چلا پانچ جنوری سے گیارہ تک اس کو کور کیا اور ایک پبلیسٹی میں اور لوگوں میں ایک میسیج پہنچ آیا کہ یہاں پہ اس طرح کے کی ایک ایکسپو اورگنائز کی گئی ہے اور اسی وجہ سے ہمارا یہاں پہ کافی اچھا فوٹ فال رہا ہے اور جیسے آپ نے بات کی لائیولی ہوت جنریشن کی تو یہاں پہ ان کے ہینڈ لوم کے جو ہینڈ میٹ پرڈکس ہم نے یہاں پہ ڈسپلیک کیے اور فور سیل تھے ان کی اچھی سیل ہوئی ہے اور کافی لوگوں کو اچھے ان کی لائیولی ہوت جنریشن کی گئی ہے اس کے ایکسپو کے تھروں لیکن جانا چاہوں گا کہ ووکل فال لوکل کی ہم بات تو کرتے ہیں لیکن کتنا ضروری ہے اپنے لوکل آٹیزن اور ویورز کو سپورٹ کرنا نہ صرف آٹیزن ویورز بلکہ اپنے جو بھی کلاکار ہیں جو اپنی کلا کے مادم سے کئی لگ الگ چیزیں بناتے ہیں ان کو دشاہتے ہیں کتنا ضروری ان کو سپورٹ جیسا آپ نے بولا کہ یہ ہمارے پردھان منتری جی کا ایک سلوگن ہے ووکل فال لوکل اور اسی کو ہم سپورٹ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو ہم سپورٹ کرے ہیں اپنے ٹریڈیشنل جو ہمارا آٹ ہے ہینڈ لوم کا ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے کو سوڈیشی کو ہم یہاں پر پرموٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا اپنا ایک من سے یہ ایک چیز ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں اور انہوں نے آگے بڑھنے میں اور اپنا لائیولی ہوت جنریٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کریں میں یہاں دیکھ رہا تھا ایکسپو میں کئی ساری ٹریڈیشنل چیزیں یہاں پر رکھے گئے تھے جیسے پہاڑی علاقوں میں بنائی گئی جو لوئی کمبل رہتے ہیں تو اس کو لے کر بھی جو تمام وہاں سے یہاں پر آٹیزنز آئے ویورز آئے اس کو لے کر کیا کہیں گے اور آپ کے دپارٹمنٹ کی طرف سے کیا کچھ مدد ان کو پروائیٹ کی جاری ہے جیسے سبسیڈی لون کو لے کر بات کریں تو ان کو لون دیا جاتا ہے یہ اپنا جو کام شروع کریں کیا کچھ اس کو لے کر کہیں جی ہاں میں آپ کے مادھیم سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے دپارٹمنٹ کی کافی سکیمز جو ہیں وہ چل رہی ہیں جیسے آپ نے لون کی بات کی تو ہمارے پاس ان پٹیکلر ہینڈلوم دپارٹمنٹ کے لیے کریڈٹ کارٹ سکیم فور آٹیزنز آئے ویورز کر کے ایک ہماری سکیم چل رہی ہے جس میں کریڈٹ اپ ٹو لیک ہم دیتے ہیں وید انٹرہ سبسیڈی آف سیون پرسن پھر ہماری ایک پردھان منتری ویور مدرہ یوجنا ہے جو کی ان پٹیکلر فور ویور کمیونٹی ہے تو اس میں بھی ہم کریڈٹ اپ ٹو لیک دیتے ہیں وید انٹرہ سبسیڈی آف سکس پرسن اور مارجن منی کا پرویزن بھی ہے اس میں اس کے علاوہ ہم ان کو جو بھی لوگ جانتے ہیں جو ہمارے ویورز جو ہیں جو کام جانتے ہیں ان کو ہم آرگنائز کر کے ان کی کوپریٹیو سوسائٹیز فارم کرتے ہیں اور ان کو اپنی فائنینشل سپورٹ سکیم کے انڈر کور کرتے ہیں اس سکیم کے انڈر ہم ان کو فائنینشل اسسٹنس نون ریفنڈیبل فائنینشل اسسٹنس اپ ٹو لیک دیتے ہیں ان ٹو ایکول انسٹالمنٹس اور ففٹی تھاؤزنڈ ایچ تو اس کے علاوہ جیسے ہی آج ہماری ایکسپو یہاں کنکلوڈ ہوئی اس کے بعد جو بھی انہوں نے ہے ہماری طرف سے جو ہم اپنے ویورز کو اپلیفٹ کرنے کے لیے ان کی ہانڈ ہولڈنگ کے لیے پروائیڈ کرتے ہیں یہ ہمارے ایڈ جوائننگ ڈسٹکس جیسے کٹھوا ادھمپور جمہوں سے بھی اور ہمارے ہاں جی بنی بسولی تک کے ادھمپور سے لاتی ایریاز کے بھی ہمارے پاس کوپریٹیو سوسائٹیز جو تھی وہ آج یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا اور میں ان کا تھانکس کرتی ہوں کہ سردی کے موسم میں انہوں نے یہاں پہ آکے پارٹیسپیٹ کیا اور ہماری ہینڈ لوم ایکسپو کو ایک سکسس بھی آگے بھی لگاتار جاری رہے گے ان کو سپورٹ کرنے کی بلکل ہمارے ڈیریکٹوریٹ کا اور ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کا یہ ہمیشہ سے رہے گا کہ ایسی ایکسپوز اور ایگزیبیشنز ان فیوچر بھی لگتی رہے اور ہم اپنے آٹیزنز اور ویورز کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے بلکل آٹیزنز اور اپنے ویورز کو سپورٹ کرنا ہمارا ایک مقصد بھی ہے اور ہمارا یہ پراثم کردہ بھی ہے کیونکہ کئی نہ کئی اسی کے اوپرین کی آئے جو وہ چلتی ہے ووکل فار لوکل کی بات کی جاتی ہے پردان مندری جی کا یہ نعرہ کئی نہ کئی کامیاب ہوتا بھی دکھائی دے رہے جس طرح سے ہم پچھلے کے لمبے عرصے سے دیکھتے آ رہے کی اس طرح کی ایگزیویشنز ایکسپوز جو وہ لگایا جاتے ہیں اور سامباز علاہ میں بھی ایک بڑا انیشیٹیف جو وہ ڈپارٹمنٹ آف ہینڈلوم کی طرف سے لیا گیا یہاں پر یہ جو ہینڈلوم ایکسپو ہے یہ لگایا گیا جس میں ہمارے پہاڑی لاکوں سے آئے ویورز آٹیزنز کی بات کرے لوکل جمہو ڈویزن کے آٹیزنز ویورز کی بات کرے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا سامان یہاں پر ڈسپلے کیا گرم کپڑے وغیرہ جو تمام اس طرح کی چیزیں رہتے ہیں سردیوں میں استعمال میں لائی جانے والی اور یہاں پر کافی فوٹ وال بھی ہمیں دیکھنے کو ملا لوگ یہاں پر آئے انہوں نے خریداری بھی کی لوکل اپنے ویورز آٹیزنز کو سپورٹ بھی کیا اور آگے بھی سپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملتا رہے گا اسی کو لے کر یہاں پر ایڈی ہیلوم جو ہیں انہوں نے بھی بتایا اور ڈی سی سامبا کا کیا کچھ کہنا ہے اس ہیلوم ایکسپو کو لے کر یہ بھی ہم آپ کو آخر میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کئی نہ کئی ہمیں اپنے لوکلز کو سپورٹ کرنا ہے اپنے لوکل جو آپ کے ویورز ہیں آٹیزنز ہمارے جو بھی لوکل کلاکار ہیں جو اپنے کلا کے مادم سے ہر چھیتر میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور ان کے دوارہ بنایا سمان ہمیں ضرور کھریدنا چاہیے جو ووکل فار لوکل کی بات پردان منتری جی بھی کرتے ہیں تو یہ آج ہیلوم ایکسپو آج جلہ سامبا میں کافی اچھے طریقے سے کنکلوڈ ہوا اور ویورز آٹیزنز کافی خوش ہیں ان کو سیل بھی اچھی ہوئی ہے ان کا آئے کا سادن بھی اچھا بنا ہے اور ان فیوچر اس طرح کے ایکسپو جو ایکزیویشنز ہیں وہ آگے بھی لگائی جائیں گی اپنے تمام لوکل ویورز آٹیزنز کو سپورٹ کرنے کے لیے فلال کے لیے ہمارے راہل کے ساتھ ریشی خجوریہ جکی میڈیا کے لیے موسیقی موسیقی یہ 5 سے لیکھے 11 تک ڈسٹرک لیول ہینڈ ڈوم ایکسپو تھا جس کو ہینڈ ڈوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اورگنیز کیا گیا تھا اس میں 25 سٹالز آپ نے دیکھا ہوگا 25 سٹالز ہیں اور الگ الگ قسم کی ہینڈ میڈ جو آئٹمز ہیں جس میں شالز ہیں جس میں بیچ شیٹس ہیں اور جیکٹس اور ایون کٹنگ ٹیلرنگ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے ہینڈ ڈوم ڈپارٹمنٹ کا ان کے بھی سینٹرز ہوتے ہیں ان کے بھی سوسائٹیز ہوتے ہیں ان کے بھی یہاں پر ڈسپلے کیے گئے ہیں اور سامبہ کے علاوہ تین اور ڈسٹرکز جو اڈوائنگ ہیں جم مو کٹھوا ادھمپور ان سے بھی سوسائٹیز یہاں آئی ہوئی ہیں تو ایک تو یہ پلیٹفورم ملتا ہے جہاں پہ یہ انٹرارکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کی چیزیں باقی جگہ بن رہی ہیں تو it is a learning experience اس کے علاوہ ان کے پاس ایک بہت بڑا مارکٹنگ کا ایک پلیٹفورم ملتا ہے اور جو میں نے پتا کیا انڈویجوال سٹالز پہ جب میں گئی ہوں تو ایوری سوسائٹی یا جو بھی جس نے بھی یہاں سٹال لگایا ہے وہ بہت خوش ہیں کہ ان کی بہت اچھی سیل ہوئی ہے اور یہاں پہ اچھا فٹ فال رہا اور یہ لوکیشن ہم نے سامبہ فورٹ اس لئے چوز کیا تھا کہ یہاں پہ ایزی ایکسیسیبیلٹی ہے اور لوگ یہاں فٹ فال اچھا رہتا ہے تو ایک تو ہینڈلوم بھی ایک ہیریٹیج سے ہم جوڑتے ہیں تو سامبہ فورٹ اس طرح سے ایک آئیڈیا لوکیشن اس لئے بھی تھی اور لوگوں کو ہینڈلوم پروڈیکٹس کے لیے انکاریج کرنا اور اس کی خاصیت بتانا اور کس طرح سے جو ویورز اور آٹیزنز ہیں ان کی لائیولیہوڈ نربھر کرتی ہے اس کے اوپر اور کتنا ان کا کانٹریبوشن رہتا ہے ایکانومی کے لیے اور سوسائٹی کے لیے اس کو درشانے کے لیے یہ جو ایکسپو ہے اس کو دپارٹمنٹ نے اورگنیز کیا ہے اور ہماری اسسٹن ڈیریکٹر یہاں پہ ہینڈلوم ہینڈی کریفٹ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بہت افرٹ کر کے یہ بہت اچھا بہت بڑیا یہاں پہ آج کارکرم پورا کیا ہے دیکھیں یہ تو ایک ریگلر فیچر رہے گا اور یہ اس طرح کے ایونٹس کے علاوہ ہم اور بہت سارے ایسے سٹیپس لے رہے ہیں ڈسٹرک ایڈپسٹریشن کی طرف سے اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دیر پہلے ہم نے ایک بوبودی سندوکڑی نام سے اپنا برانڈ بھی لانچ کیا تھا اور ابھی میں نے اپنی ایڈی ان کو کہا ہے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں جن کے پروڈیکٹس اس پر ڈسپلیٹ نہیں ہیں ان کو بھی انکلیوڈ کر دیا جائے تو یہ ایک ریگلر پروسس رہے گا اور ہینڈلوم ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ کو گھر میں بیٹھ کے لوگ اپنا لائیولیہوڈ کما سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ لیڈیز گھر میں اور کام کر رہی ہیں تو جب سمیں ملتا تھا تو یہ بھی تھوڑا تھوڑا کام کر سکتے ہیں تو it can be used as a secondary activity اور آپ کی جو employment ہے اس کو ایڈ کر سکتا ہے آپ کی لائیولیہوڈ جنریشن کو یہ ایڈ کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مارکٹ بہت ایک نیش مارکٹ ہے جس میں اس طرح کے پروڈیکٹس کی بہت ویلیو ہے بہت ڈیمانڈ ہے تو ہم نے ان پروڈیکٹس کو اس مارکٹ تک لے کے جانا ہے اور تاکہ ان کو اپنے کام کا جو صحیح ریٹ ہے وہ مل سکے جتنی ان کی محنت اس میں لگ رہی ہے اس محنت کا ان کو پورا ریٹرن ملے ہمارا جو فوکس ہوگا administration کا وہ اس چیز کے اوپر رہے گا ہمارا جو اللہ